موسائل فقہیہ نوبت بجانا اگر تفاخر کے لیے ہو تو ناجائز ہے اور اگر لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا مقصود ہو اور نفخات سور یاد دلانے کے لیے ہو تو تین وقتوں میں نوبت بجانے کی اجازت ہے بعد عصر اور بعد عشاء اور بعد نصف شب کہ ان اوقات میں نوبت کو نفخ سور سے مشابہت ہے یہ نیت بہت اچھی ہے اگر نوبت بجوانے والے کو بھی اس کا دھیان ہو اور کاش سننے والے کو بھی نوبت کی آواز سن کر نفخات سور یاد آئیں مگر اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں یہاں تو نوبت سے مقصود دھون دھام اور شادی بیعہ کی رونق و زینت ہے عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں اس میں جھانج نہ ہو اور قوائد موسیقی پر نہ بجائے جائیں یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل بجانا جائز ہے جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو لعب میں داخل نہیں اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے یہ جائز ہے کہ لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائے جاتی ہے اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے گنجفہ یعنی ایک کھیل کا نام ہے جو تاش کی طرح کھیلا جاتا ہے اس میں چھانوے پتے اور آٹھ رنگ ہوتے ہیں اور تین کھلاری کھیلتے ہیں اسی طرح چوسر یعنی نرد شیر یہ بھی یہ کھیل ہے ایک بادشاہ ارد شیر بن بابک نے یہ جوہ ایجاد کیا تھا یہ دونوں کھیلنا ناجائز ہے شطرنج کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح لہو و لعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں صرف تین قسم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے بی بی سے ملعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی کرنا ناچنا تالی بجانا ستار ایک تارہ دو تارہ ہارمونیم چنگ تمبورہ بجانا اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں موسیقا